آر ڈی جی چینل کی طرف سے عداب ہے سلام ہے آئیے ہم آج اس میسیج کے سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمارے پاپ صاحب نے کچھ دن پہلے سٹریٹمنٹ دی تھی اور ہماری وہاں تک رسائی نہیں تھی کچھ لوگوں کو انگلیس سمجھ میں نہیں آتا یا کچھ لوگوں کی سمجھ سے یہ بالا تر تھا وہ سمجھ نہیں پائے تھے تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب اور کیا فرماتے ہیں وہ خداون کے پاک کلام سے ہمیں بتائیں گے خداون کے پاک کلام سے کہ مسیح میں رہتے ہوئے ہم کیسے زندگی گزاریں اور خداون کے کلام کے حوالے سے یہ جو ہے جرائم ہے یہ گناہ ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے کیا ہے ہم جب اس کو سنیں گے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کی زبانی جو کلام کے حوالے سے بات کریں گے تو ہماری جو ناکس اقل ہے مجھ جیسے کی سمجھ میں آئے گا اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو پچانا چاہتے ہیں اگر ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ سے پیار ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کلام کو بڑے غور سے سنیں اور اس کو انڈ تک سنیں بلکل انڈ تک سنیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گی پھر اپنے بچوں کو زب جائے کیونکہ یہ جو کلام میں نے بھی سنا ہے میں پھر آپ کے ساتھ سنوں گی کیونکہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کون سی دلدل کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ بہت ضروری ہے سننا تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس آنے والے وقت کسے بچا سکیں وہ آنے والا جو وقت ہے قیامت اور قیامت پر قیامت ہے تو ہم اس کو پہلے سنیں ڈاکٹر جمیل لاسل صاحب اس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں جو پاپ صاحب کی طرف سے تھا سٹیٹمنٹ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور ہمیں میں نے کہیں بھی شوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ چرچہ اس کا نہیں دیکھا میڈیا پہ بس ایک سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد کسی نے بھی اس کے لیے اس کو کلیرنس نہیں کیا لیکن ڈاکٹر جمیل لاسل صاحب نے بہت اچھی طرح کلیر کیا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے اور ہمیں سننا ہے اگر تو ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں اگر تو ہم ہمیں کچھ آگے چل کے اپنے بچوں کو آس پروس میں لوگوں کو یہ بتائیں گے تو ہم سب بچ جائیں گے میں سمجھتی ہوں اب آئیے ڈاکٹر جمیل لاسل صاحب کیا فرمارے ہیں غور سے سنیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی آئیے سنیے آپ نے کیا بیان دیا میں اس بیان کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ منوان بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیان ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی رسائی اس زبان تک نہیں اور انگلیش تک رسائی نہیں ہو سکی اور انگلیش کے اندر نہیں پرسکے گردو کے اندر شاید سنا ہو تو آج میں اس پورے بیان کو کا معفوم اور اس کا مخفف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو جان سکو اور پھر بائیبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہمارے ایمان کہاں پر ہے اور کرسچینٹی کے جو سچی شکل ہے بائیبل کی جو شکل ہے یا مسیدین مسیدت کا جو سٹینڈ ہے وہ حقیقت کے اندر کے آئے تو ان ساری باتوں کا آہاتہ میں کرنے جا رہا ہوں اور آپ بائیبل مقدس کو میرے ساتھ کھول سکے گے اور جان سکے گے سو آئیے پہلے پوپ صاحب کا بیان پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پوپ صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے یعنی ہومو سیکچویلٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں it's not a crime اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم نے ہم جنس پرستوں کو جرج میں خوش آمدید کہنا ہے دوبارہ میں روپیٹ کر رہا ہوں جناب پوپ فرانسیس صاحب کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے اور ہم تمام ہم جنس پرستوں کو اپنے گرجہ گھروں کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں دوسری بات پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں اور اس کے خلاف قوانین غیر منصفانہ ہیں یعنی جو کوئی ان کے خلاف قوانین بنے ہیں جو ہومو سیکچویل لوگ ہیں جو ہم جنس پرست ہیں تو پوپ سا بیان دے رہے ہیں کہ جو آئین ان کے خلاف بنے ہیں وہ غیر منصفانہ ہے یعنی وہ جسٹس کے مطابق نہیں ہے اور ان کی ذات کو اسے جو ہے وہ متعاصر ہوتی ہے پھر وہ آگے مزید کہتے ہیں ہم جنس پرستوں کو جرج میں خیر مقدم کریں گے کلیسیان کو ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا چرچیز کو چرچیز کے لیڈرز کو وہ تربیہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کلیسیائیں تمام چرچیز ہم جنس پرستوں کے خلاف جو قوانین بنے ہیں اس کے خلاف منظر عام پر آئیں اور آ کر اس کی مخالفت کریں اور ان کو چرچ کے اندر ویلکم ہم کرتے ہیں پھر مزید پوپ صاحب کہتے ہیں ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی قانون سادری کی ہم مخالفت کریں گے اور یہ بھی ان کے خلاف امتیازی قانون بنتا ہے تو کیتلوک جرج جہاں پوپ فراسس صاحب کہتے ہیں ہم انس کی مخالفت کریں گے اور آخر میں کہتے ہیں ہم آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جرم اور گناہ کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے ایک اعلان سامنے آیا ہے حیسائیوں کے مذہبی رہنمہ جو ہے بوپ فرانسز انہوں نے ہم جنس پرستی کی حمایت میں بیان دیا انہوں نے ہم جنس پرستی کو ممنوع بنانے والے قوانین پر تنقید کیے انہوں نے کہا ہے کہ خدا آپ نے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے انہوں نے ویسا ہی پسند کرتا جیسے وہ ہیں تو آپ جیسے ہیں خدا آپ کو پسند کرتا ہے انہوں نے کیتھلک پادریوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہم جنس پرست افراد کو اپنے گرجہ گروں میں خوش آمدیت کہیں اور پوپ نے یہ اعتراف کیا کہ دنیا کے بعض علاقوں میں پادری جو ہیں وہ ہم جنس پرست افراد کے ساتھ انتیاز برکتے ہیں اور ہم جنس پرستی کو ممنوع بنانے والے قوانین کی حمایت کرتے ہیں مگر یہ ثقافتی پس بنظر کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ وہ بیانات ہے جو جناب موفرہ سے حساب دیئے جس کے اوپر پاکستانی میڈیا نے بہت سے سٹوریز بنائیں وی لوکرز نے بہت سے سٹوریز بنائیں آنے میں ان تمام وی لوکرز کو اور تمام اس سوشل میڈیا کے سارفین کو اور تمام الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ مخاطب ہو کر بائبل مقدس کی تعلیم اور کرسچینٹی کا سٹینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کرسچینٹی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے بائبل مقدس اس کی بابت کیا کہتی ہے دیکھئے انسان آئیں گے چلے جائیں گے انسان آئیں گے چلے جائیں گے اور میں پوپ صاحب کی جب بات کر رہو تو پوپ صاحب کے اس بیان کی بات کر رہو تو آج ہم اس پر ساری چیزوں پر سے پردہ اٹھائیں گے سو آئیں گے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں گے اور سلسلہ با اس کو ہم شروع کریں گے اس بیان پر بھی ہم بات کریں گے اور آگے چل کر ہم اور زیادہ چیزوں کو سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جو جو ٹرانس جنڈر ہے یہ یاد رہے میں ٹرانس جنڈر کے بارے میں بات نہیں کر رہا آج آج میں بات کر رہا ہوں ہم جنس پرستی مصاب اور ہم جنس پرستی کو میں تھوڑا سا الیپوریٹ کر دو تاکہ میں جیسے حوالہ آپ کے ساتھ میں کھولو آپ کو اور مزید سمجھ آنا شروع ہو جائے ہم جنس پرستی ہموسیکچو جو ہے وہ ہے سیم سیکس سیم سیکس یعنی لڑکا لڑکا اور لڑکی لڑکی یعنی لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کومن ریلیشنشپ کامو کومن ریلیشنشپ کو بھی میں آپ کو سمجھاؤں اور یہ عام ہے کومن ریلیشنشپ یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی رضا مندی ہے تو وہ دونوں رضا مندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اس کو جرج ویلکم کرے اور اس کے خلاف جو قانون ہیں ان قوانین کے خلاف جرج اٹھے یہ ہے تعلیم جو دی جا رہی ہے یہ ہے وہ فتوہ کوپ صاحب کے جو بیان کی ہے یعنی لڑکے لڑکے کی شادی اور لڑکی لڑکی کی شادی ممنوع نہیں ہے اور جرج اس کو ویلکم کرے جرج اس کو اپنائے اور کہے کہ جی آپ آ سکتے ہیں جرج کے اندر اور اگر جرج اس کو اوپن کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آ سکتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو اب میں ٹرانس جنڈر کی بات نہیں کر رہا یہاں ہجروں کی بات نہیں ہوئی خوانیہ سراؤں کی بات نہیں میں بڑی معاصرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں اگر کس کی دل ازاری ہو تو میں مجھے پہلے سے معاف کر دے کیونکہ معاشرے کے ادھر یہ لفظ چل رہے ہیں ٹرانس جنڈر چل رہے ہیں خسرا چل رہے ہیں ہجرا چل رہے ہیں اور مخنص چل رہے ہیں بہت سے خدرا کہہ رہے ہیں اور بہت سے نام کی بچاروں کو دیے جاتے ہیں تو میں ان کی بات دیکھا رہا ہوں میں صرف ان لوگوں کی بات کرو دنیا کے اندر ایک زمانہ تھا جب ہم نے ہوش سبھالی تو ہمیں تو صرف دو جنڈر کے پتا تھا کہ جناب ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے آج دنیا کے اندر اتنے جنڈر انٹروڈیوز ہو گئے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ کنفیوز آپ انٹرنیشنل ہی آپ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کسی کالنج یونیورسٹی میں اپلائے کریں تو آپ کو کم از کم نہیں تو چھے سے زیادہ جنڈر آپ کو ملے گئے جنڈر کا مطلب ہے جنس کی جو تشخیص ہے یا جنس کی جو پہچان ہے یا جنس کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہے یا تو وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے لیکن اب پتہ نہیں کون کون سے جنس اور اس میں اس میں تو اب ستم صریفی یہ ہے کہ اگر آپ جو فیل کرتے ہو جیسے فشلے دلوں میں میں نے ایک لیکچر کیا تھا ان دلوں میں پاکستان کے اندر ہی تھا اور پاکستان کے اندر میں نے ٹرانس جنرل ایکٹ کے اوپر جب لیکچر کیا اور میں نے کہا تھا اور اس بات کو واشگاف الفاظ میں چلا چلا کر اس کے اوپر بہت سے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس بات کو ڈالا کہ یہ ٹرانس جنرل جو ایکٹ ہے بلیاتی طور پر یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دے گا یہ ہم جنس پرستی کو پرموٹ کرے گا لڑکے لڑکے کی شادی کو اور لڑکی لڑکی کی شادی کو اور یاد رہے پاکستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے پہلا ڈیووز بھی ہو گیا پہلا ڈیووز بھی ہو چکا ہے لڑکے لڑکے کی شادی لڑکی لڑکی نے شادی کی دونوں لڑکیاں تھی شادی کر لی اور پھر پیرنس انہیں ہائی کورٹ کے اندر لے کر گیا ہائی کورٹ نے فیصلہ نہ دکھا درکاری جائز ہے پھر وہ لڑکے لڑکے کی شادی کوٹ کہتا جب چیلنج کیا کہ تب جا کے ڈیووز ہوا اس کا مطلب ہے اگر نکاح ہوا ہے تو ڈیووز ہوا کیا پاکستان کے اندر سیم سیکس میریجز ہو رہی ہیں یا کیا یہ ہم ملکیوں نے یا اور لوگوں نے یہ بس ہوا بنایا ہے کہ سیم سیکس میریجز اس کے بارے میں آپ کیا رہا ہے ٹیکسلا میں اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر وہ اویلیبل ہے بی بی سی نے بھی اس کو ریپورٹ کیا لوکل میڈیا جیو نیز نے بھی ریپورٹ کیا ٹیکسلا میں دو لڑکیوں کی آپس میں شادی ہوئی وہ کیسے ہوئیں کہ ایک لڑکی جس کا نام تھا آسمہ بی بی اس نے اپنا جنڈر چینج کیا اور نام ایڈاپٹ کر لیا آکاش علی اس کے پاس ایک سٹوڈنٹ تھی اس کا نام تھا نئے حالی اس کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشنشپ تھا جو بھی تھا میں اس ڈیپ لینے جاتا ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی یعنی یہ سٹوڈنٹ ٹیچر ہیں سٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں دونوں خواتین ہیں ایک نے جو ٹیچر ہیں کروا کے مرد کر لیا اس نے اپنا نام ایڈاپٹ کر لیا آکاش اور اس کی شادی ہو جاتی ہے نئے حالی کے ساتھ اب جو نئے اب جو فیملی کو بھی اور جو ہمارے بیئن کے فادر اور مدر جو ہمارے لیے آکے چل کے بڑا ہمیں الیٹ رہنے سائیے کہ فادر نے پٹیشن فائل کی ڈسٹرک کورس ٹیکس لاگے کہ بھائی میری بیٹی یہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کیا سے ہوگی وہ تو اس کی پیچر تھی اب جب آئی ڈی کارڈ وغیرہ سامنے آئے تو کورس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میری بیٹی کیونکہ میل اور فیمل میل اور فیمل کے ظاہر ہے جو نکاح خان ہے اس نے بھی تو دیکھا ہوگا ہے ایک میل ایک فیمل اس نے میڈیکلی ایکزامین تو نہیں کیا ہوگا ٹیک ہے اب اس نے تو نکاح پڑھانا تھا وہ پڑھا دی اب ڈاکومنٹک بن گیا اور نکاح نامے کا اور آئی ڈی کارڈ کا کہا جاتا ہے کہ لا میں یہ ہے کہ پریزمشن آف ٹروت اس کو حاصل ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ یہ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ ڈیبٹ نہیں کر سکتے یہ بالکل ٹرو ہے اب اس کی جو بیس ہے وہ بیشہ غلط ہے یا کچھ ہے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے آگے کہ چلال یہ اب ہوا یہ ہے کہ جو فادر تھا وہ مجھے لگتا ہے الحمدل جلال اس میں کوئی غیرت تھی اس نے اس کوٹ کو بجائز یہ ہے سید امجد حسین شاہ ورسز اکاش علی اور فور ادرس سید امجد حسین ورسز علی اکاش اور فور ادرس اب جب یہ ہائی کورٹ میں سامنے معاملہ آتا ہے تو ہائی کورٹ نے جسٹس عبدالعزیز چودری صاحب نے انیشیلیز کی جو ہیرنگ کی اور انہوں نے کافی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہوگئے اور انہوں نے فوری طور پر جو دلہ تھا جو اس پر لڑکی دلہ یعنی اکاش علی اس کے میڈیکل گارڈر کر دی اب اس کے بعد بہت ساری ہیرنگز ہوتی رہی وہ جو اکاش علی تھا وہ مفرور ہوگی اس نے میڈیکل نہیں کروایا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنیاد کے اوپر ویڈیو رسپیکٹ کہ عدالتیں سیم سیکس میریج کے حوالے سے یا جو بھی فائننگز آتی اس کے اوپر کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر لیتی کہ اس کو یہ بلکل پہن ہو جاتا ایک ہماری سوسائٹی میں اس کا کانسپٹ ہی غلط ہے اور انفورسمنٹ آف شریع ایکٹ کے بھی قوانین موجود تھے کانسٹوٹیشن بھی اسی جیز کو کرتا ہے کہ جی سپریم لاج و اکرانو سننے اس کی انٹرپیٹیشن پروپرلی نہیں ہو سکی بلکہ ہوا کیا کہ جو اکاش علی تھا جو خاتون تھی جو مرد بنا ہوا تھا اس کو کسی طرح سے پریسرائز کیا گیا یا جیسے بھی ہے اس نے ڈائیوورس ڈیڈ ایشو کر دی کہ میں ڈائیوورس کرتا ہوں اب یہ ڈائیوورس بھی اس پہ بھی میرے ذہن میں کوئسٹنز آتا ہے نہ تو وہ نکاح ویلیڈ تھا نہ یہ ڈائیوورس ڈیڈ ویلیڈ ہے آپ نے کیسے اس کے اوپر اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیڈ پٹیشن جو وہ ڈسپوز آف آف آگئی اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ پروپر گھنڈا کہ نہیں جی یہ ہم جس پر اس شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آف دی ریکارڈ بالکل ہو رہی ہیں کون دی ریکارڈ بھی جو آپ کے سامنے ہائی کورٹ تک معاملہ چلا گیا اس کے بعد میرا خیال ہے اس میں کچھ شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں یہ نہیں ہو رہا تو یہ پاکستان کے اندر اب تو یہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرتا جا رہا اور ہر دوسری گلی کے اندر محلے کے اندر یہ سلسلے چاری ہو چکے ہیں لڑکیوں لڑکیوں کی شادی اور لڑکوں لڑکوں کی شادیاں اور میں میں کسی سپیس کی بات نہیں کر رہا میں یورپ کی بات نہیں کر رہا میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا میں کینیڈا کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی اسلامی جمہوری ہے پاکستان کی بات کر رہا آپ انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر صرف یہ لکھ دیں ہومو سیکچوالیٹی کن پاکستان دھیروں ٹاکومنٹری آپ کے سامنے آ جائے گی لوگ کلیر کر رہے ہیں جنہاں ہم ہیں تو میں پچھا ہے یونیورسٹیز کے سٹوڈٹ انوارڈ ہے آلموسٹ آپ بڑی بڑی چھتری یونیورسٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستہ بہت سے سٹوڈٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں ہمیں اعلاؤ کیا جائے ہیں وہ کر بھی نہیں ہے لڑکیاں لڑکیاں کر نہیں ہیں تو یہ عجیب وبا جو ہے وہ پھیل گئی ہے اور اوپر سے پوپ صاحب نے یہ بیان دیا اب چرچ جو ہے کلیشیا جو ہے یہ جس چرچ کی آپ بات کر رہے ہیں چرچ آف پینڈی کوسٹ میں پورے پاکستان کے چرچز کا ٹھیک ادار نہیں ہوں میں پورے دنیا کے چرچز کا ٹھیک ادار نہیں ہوں میں بات کر رہا ہوں چرچ آف پینڈی کوسٹ چرچ آف پینڈی کوسٹ کی سٹینڈنگ کے اور پائی با ہمیں کیا سمجھاتی ہے کیا سکھاتی ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں جو ورنڈ وائڈ اس وقت چل رہے ہیں دو چیزیں پہلی چیز ہے کہ چرچ اسے فیلکم کریں یا چرچ اسے افان کریں افان کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ چرچ اس کو قبول کرنے تو کیا آپ چرچ بطور چرچ پینڈی کوسٹ یا کلیشیا پاکستان جو ہمارے چرچیز ہیں کہ آپ اس ایکٹ کو قبول کریں گے یا لوگوں کو کہیں گے کہ آپ چرچ کے اندر آئے اور آکے ہمارے ساتھ عبادت کریں آپ کو پتا کیا کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے یا ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں آپ کے گلی مہنے کے ادھر وہ کون ہے کوئی پتا نہیں چاہل رہا کوئی پتا نہیں چاہل رہا کیا ہو رہا ہے چوئیے کتابِ مقدس کی جانب آئیں گے اور جانیں گے خدا ہمارے ساتھ کیا کلام کریں کتابِ مقدس میں سے پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے سلاتین کی کتاب پہلا سلاتین پہلا سلاتین اور اس کا چپٹر نمبر فورٹین ہے چودہ باب ہے اور اس کی آیت نمبر جو میں آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا وہ چوبیش آیت ہے چونٹی فور آیت ہے اور یہاں پر یوں لکھا ہے اور اس ملک میں لوتی بھی تھے اور اس ملک میں لوتی بھی تھے اور آگے بائیبر مقدس میں لکھا ہے وہ کن قوموں کے سب مقروب کام کرتے تھے جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا اور اس ملک میں لوتی بھی تھے اور یہ بات ہو رہی ہے مقدس سنیمان کی بانشاہی کے خاتمے کے بعد اس کے بیٹے رہوبان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے اب اس کو سمجھئے گا میں اس کو ہسٹوریکل پہلے تو آپ کے ساتھ بات کروں گا پھر اس کے ساتھ میں ہسٹوریکلی آپ کو دیکھ کر جاؤں گا آہستہ آہستہ تاکہ آپ اس کو سارے جو ہے تھا اس مائنسیٹ کو بھی سمجھ سکیں اور اس ویڈ بیو کو بھی سمجھ سکیں اور بائیبر مقدس کی تعلیم کو اور کرسچینٹی کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں سو بائیبر مقدس کے اندر لکھا ہے رہوبان کے ایام میں سلیمان کا بیٹا رہوبان یہودہ میں بات شاہ تھا تو جب سلیمان کا بیٹا اُسرائیل کی سلطرت تو عیسوں میں بڑھ گئی تھی شمالی سلطرت اور جنوبی سلطرت ایک کے پاس دس قبیلے تھے دوسرے کے پاس دو قبیلے تھے تو یہ دو سلطرتیں بان گئی آپ ارکیم کے دن کے بھی جلو گئی تو یہ بات ہو رہی ہے پیلسٹائیل کی فرسدین کی یروشریم کی اور اس کے لئے تو انواع کی بات ہو رہی ہے تو یہاں میں لکھا ہے کہ یہاں جو صاف نکھا ہے لکھا ہے اور کس ملک میں لوتی نہیں تھے لوتی یو نفس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لوت سے مقصوب کیا جاتا ہے میرے ساتھ رہے لوتی لفظ جو ہے یہ لوت سے مقصود کیا جاتا ہے اور اگر لوت سے یہ لفظ مقصود کیا جاتا ہے تو کس کا مطلب ہے یہ عمرہ حاف تبکی چینی بات ہو رہی ہے تو اب اگر آپ آئیون مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے آئیون مقدس کا مطالعہ کیا تو مقدس لوت جو ہے وہ تو ستون اور امورہ کے حضر میں حیش خیال کیا ہوئے تھا اور جس نے ان خدا کے فشتے ستون اور امورہ کے حضر گئے دو بائیون مقدس کے ایک عدد لکھا ہے کہ جیسے وہ پھارٹر کے اوپر پہنچتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بائیون موجود ہے تو سرور میرے ساتھ کھولئے گا نبوک آف جینسیس چیکر نائمتین ہے انیس و نابہ پدائش کی کتاب ہے لکھا ہے کہ اور اس سے بیشتر کہ وہ آرام کرنے کو لیتے سدوم شہر کے مرد ان سے ملنے کو آئے تو یہاں دو فشتوں فشتے سدوم اور امورہ کے عدد مقدس لوت کے پاس اور وہ اپنے گھر کے عدد لے کر آتا ہے تو جیسے یہ شمیر سنائی دیتی ہے پورے سدوم کے عدد امورہ کے عدد تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے مقدس جوان بچے بائیبل کے لکھا ہے مقدس جوان بچے جتنے بھی میل تھے سارے میل نے جا کے اٹیک کر دیا مقدس لوت کے گھر کے اوپر اور مقدس لوت سے ایک ہی بات وہ کہہ رہے ہیں ان کو ڈکال اپنے گھر سے کیوں بھائی ڈکالو اس لئے ڈکال تا کہ ہم ان کے ساتھ فیسیکل رلیشن قائم کر سکے ہم ان کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کر سکے تو مقدس لوت نے ایک ان سے کہا بھائیو ایسا نہ کرو یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے میری مہمان ہے اور آپ کے بھی مہمان ہے آپ کے تو شہر میں آیا ہے میں بھی آپ کے شہر میں تھوڑے عرصے پہلے آیا ہوں تو یہ مہمان ہے انہیں مہمانوں کے طور پر ٹھٹ کرو میرے نے پناہ لیا ہے لہذا میں انہیں ایسا نہیں نکال سکتا اور نہ تمہارے حوالے کر سکتا ہوں تو بائیو مقدس کے ادھر لکھا ہے مردوں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور پرپنگوں کو کھول لے کی کوشش کی اور بائیو مقدس کے ادھر لکھا ہے کہ خدا کے ان فرش تمہیں ایک کام کی لیکن اس کام سے پہلے مقدس لوت نے ایک آفر دی اور آفر بڑی آسان سی تھی انہیں کہا گا دیکھو تم نے اپنی جنسی تسکین پوری کرنی ہے تو انہیں ان نوجوانوں سے اپنی جنسی تسکین پوری کرنے تو جنسی تسکین غیر فترتی کا عبار پر تم کیوں پوری کرنے جب فترتی کرو یہ میری دو جوار بیٹنی ہیں جیسا دوبارہ دل کرتا ہے بیسے سنو کرو لیکن ان کو چھو تو بائیول مقدس کے ادھر لکھا ہے وہ آن بھڑکے نے کہا نو ہمیں یہ فرکیاں نہیں چاہیے ہماری تو عادت ہے کہ ہم جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ جنسی روابط قائم کرتا ہے یادہ یہ مرد چاہیئے ہیں تو بائیول مقدس میں لکھا جب پانی سر سے گزر میں رکھا جب خدشہ تھا کہ اب درو دیوار عب بہت زیادہ ہے بھیڑ بہت زیادہ ہے اور یہ توڑ کے اندر آ جائے گے اور آ کر حملہ کرتے گے تو خدا کی ان فرشتوں نے بائیول مقدس میں لکھا ہے سارے صدوم اور امورہ کے لوگوں کو اندھا کر دیں بلائیڈ ہو گئے جتنے وہاں پر آئے تھے سب بلائیڈ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے دروازہ ملے اور اندر جائے لیکن دروازہ نہ مل سکا پھر بائیول مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے خادم فرشتوں نہیں مقدس لوت سے کہا تیرے رشتدار جو ہے ان کو بلا اپنے دمادوں کو بلا بیٹیوں کو بلا تو بائیول میں لکھا ہے کہ اس مقدس لوت جو ہے وہ نکلے گھر سے باہر اور جا کر اپنے دماد کے ساتھ کہتا ہے اپنے بیٹوں خدا اس مرک کو برباد کرنے لگا یہ لوگوں نے لکھا ہے دماد میں تمسکرہ اڑھانا شروع کی دماد جترے بھی تھے دو تیرے بھی تھے بائیول میں ان کی تواب دیکھیں لیکن یہ لکھا ہے کہ دماد تھے ایک سے زیادہ تھا ایک بیٹی نہیں ایک سے زیادہ دماد تھے مقدس لوت کے سو بائیول میں لکھا ہے کہ انہوں نے تمسکرے اڑھائیں مزاق کی ہے اور مقدس لوت کے بائیول مقدس میں بیٹے کا تو تذکرہ ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تو بائیول مقدس میں لکھا ہے جوان بیٹیاں گھر کے اندر تھی خدا کے خادموں نے کہا ہے ان کو لو اور یہاں سے نکلو اور بائیول مقدس کے اندر لکھا ہے جیسے وہ وہاں سے نکلے تو کہا کہ اس پہار کے اوپر جاؤ تو مقدس لوت نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھ سے اتنا بھاگر ہو جاتا نہیں ہے اتنی جلدی میں کیسے پہنچوں گا اس پہار کے اوپر جہاں سے یہ سہورہ سامنے ہے سامنے شہر ہے میں نے اس شہر کو بھی دیکھا اس علاقے کو اس سارے خندے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہاں پر یہ صدو مرگورہ کیسے آر ورکندک آئی تو سارا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کس طرح کے سے لوت جو کی بیوی جو ہے وہ نمبر کا سپون بنی ہے یہ جوڑن کا علاقہ یہ سارا جتنا جوڑن کا علاقہ اپورتن کا علاقہ یہ سارا ڈیڈ سی کے پاس یہ سارا یہ سارا کچھ وہ یہ ڈیڈ سی کے نیچے صدو مرگورہ تو خدا کے خادم نے کہا یہ نکلو یار یہاں سے پھاکو تو انہوں نے کہا نہیں میں یہاں پھاک کر یہاں تک تو جا سکتا ہوں تو فشل نے کہا چلے یہاں تک چلے جاتے ہیں تو آخر کار ہوا کیا کہانی جو ختم ہوتی ہے تو دیکھیں جیسے وہ نکل کے پھاکا ہے وہ سہورہ تک پہنچا ہے تو کتاب مقدس کے دلے کا دن جڑ چکا تھا اور کہاں تا شرک لگائی تھی جب پیچھے کوئی نہ دیکھے جو پیچھے دیکھے گا وہ نمک کا ستون بن لے گا تو بائبل مقدس کے دلے کا وہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اور خود وہاں سے جیسے نکل کے پھاک تک پیچھے دیکھتی ہے اس کی بائی کو ستون بن جاتی ہے آج بھی چونک کے در اس کا ستون موجود ہے اور یہ شہادت دیتا ہے چلا چلا کر کہ کسی زوانہ میں یہاں پر لوگ رہتے تھے صدوم اور مورا کے اور آج وہ ٹیک سی کے نیچے وہ جگہیں موجود ہیں اور وہ گندک اتنی زیادہ ہے میں اس جگہ پر جا کر جس جگہ پر صدوم اور مورا کی وہ خطہ تھا وہاں پانی اتنا نرکیل ہے کہ اگر آپ اس پانی کے اندر چلے جائیں اور آپ اپنے ہمکو کہیں گے میں ڈبوڑے پانی کو آپ کہیں پانی ڈبوڑے گا بھی آپ کو آپ پانی کے ادھر ڈوبے گا لیے آپ تہنتے رہے گے پانی کے اوپر آپ چطہ پانی کے نیچے جانے کوشش کریں گے پانی آپ کو نہیں لے کر جائے گا کوئی گندک کتنی ہے وہاں وہاں پر اتنا اتنی نمکیات ہے کہ آپ کو ڈبوڑے نہیں سکتی سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی اب ان کو بائیبر مگندس کے اندر کہا گیا کہ لوتی وہاں پر دی اب کہاں لوتیوں کو نکالو استثناء کی کتاب اگر کسی کے پاس بائیبر مگندس ہے تو میرے ساتھ کھولیں استثناء کی کتاب جن کے پاس بائیبر مگندس ہے استثناء کی کتاب اور اس کا چیکٹر لنبر 23 23 23 23 اور اس کی ستروی آیت ستروی آیت کے لئے کہا اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فہاشتہ نہ ہو اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فہاشتہ نہ ہو اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی نہ ہو اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے دوچوں فرمایے میں بہت آسان کروں بلکل آسان کر کے سے سمجھانے کوشش کروں اب لوتیوں کو یعنی کہ وہ لوگ جو صدوم اور بمورہ کے اندر تھے ان کے ساتھ مخاطب ہے تو خدا اگر ان کے ساتھ مخاطب ہے کہ یہ لوتی ہے تو یہ صدوم اور بمورہ کے جو دوسرے لفظوں میں ہومو سیکچول لوگ تھے یہ صدوم اور بمورہ تک محدود نہیں تھے اگر آپ بائیول کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو میں جیسے ابھی پر کے گیا ہوں سلطین کی کتاب کے اندر سے کہ تم اپنے اندر سے لوتیوں کو نکالو کیوں؟ کیوں کہ خدا نے تمہار تم سے پہلے یعنی اسرائیل کے قبضے سے پہلے جتنی اقوام تھی ان کو اس لیے مارنا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے اب اس کو میں اور ساتھا کرنے لگا ہوں ہسٹوری کریں میں اس کو ساتھا کرو تاکہ آپ سمجھ سکیں اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوڈے بازی ہے یا آپ کہیں گے ہومو سیکچولٹی ہے یہ صدوم اور بمورہ اس صدوم اور بمورہ کے اندر قدیم زمانہ کے اندر لیں اور یہ جورڈن کا علاقہ بنتا ہے عرب کا علاقہ عرب بھی اس طرف کی پٹی بنتی ہے یروشلیم اور عرب کے درمیان کی یہ پٹی ہے اور یہ بھی عرب کا ہی خطہ کہلا رہا ہے اور اس پوری پٹی کے اوپر جس کے اندر تھوڑا سا آپ جورڈن سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں جورڈن سے آپ آگے چلتے ہیں اور وہ چھوٹے سے یردن کو جو چھوٹا سا پانی کا ایک ٹکڑا ہے دریا اردن دریا یردن اس کو کروز کرتے ہیں اور کروز کر کے اب یروشلیم کی جانب پڑ رہے ہیں یا اسرائیل کے عدد داخل تداخلہ اختیار کرنے تھے تو یہ جدید جوگرافیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ساری پٹی کے اوپر قدیم زبادہ میں بہت سی اقوام رہتی تھے دن میں ہتی تھے جن میں ہتی تھے جن میں ہوئی تھے جن میں امونی تھے جن میں خدا کے کلام کے عدر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ فروسی تھے یہ بوسی تھے یہ سات اقوام تھے اور یہ ساتوں کی ساتوں اقوام کو خدا نے مارا کیا یہ جو حیکر تھے بڑے بڑے ان کے قد تھے ان کے ان کی جو گھر دیواریں تھیں سٹیز کی دیواریں تھیں یا فصیلیں تھیں یہ آسمان کو جس تک جاتی تھی یہ اتنی بلاتی کہ لوگ کہتے ہیں فلک شگاہت ہے یہ بہت اونچی ہے اور جو حیکر لوگ اس کے اندر رہتے تھے اور یہ کام کیا کرتے تھے خدا نے انہیں مارا کیوں تھا سلطین کی کتاب کے اندر لکھا ہے ایک حوالہ نہیں ہے دون سے حوالہ جاتا ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں اس لیے پرباد کیا خدا نے کہا تھا نا اپنے لوگوں کو کہ ان کے بچوں کو بھی مار دینا ہے ان کے چھنوروں کو مار دینا ہے ان کے پیر بکڑیوں یہاں تک دودھ پیتے بچوں کو مار دینا ہے خدا نے کہا تھا یہ کمی کرتی گیا کیوں خدا نے انہیں مار دینا ہے ان کی وجہ یہ تھی صدو مربورہ صرف ایکی یہ دو سٹیز نہیں تھے اور ان کے اور اقوام بھی تھی جو اس پٹی کے اوپر رہتی تھے وہ ساری کی ساری اقوام لونڈے بازی کے اندر ہومو سیکچوالیٹی کے اندر پڑھیں سیم سیکس میریجز تھے ان کے سیم سیکس میریج یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اسرائیل کا اسرائیل کا مصر کے اندر جب وہ تھے اس زمانہ میں یہ جو پٹی میں بتا رہا ہوں فلسطین یروشنیم اور عرب کا یہ خطہ چورڈن کی طرف جو بنتا ہے یہ ساری کا سارا اسی عمل کے اندر پھزا ہوا تھا اور اسرائیل دوسرے جانب غلامی کے عدد اس زمانہ کے عدد تھے اب جب اسرائیل آ رہے تھے کہ ہم اس پٹی کے اوپر آگے قبضہ کریں تب خدا نے کہا کہ ان کو ڈیمونش شاہدو مار دو ان کو میرا غزم ان پر پڑھ گئے انہیں برباد کر دو تباہ کر دو ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تو اب اگر خدا نے انہیں برباد کر دیا اسرائیل کو استعمال کیا انہیں مار دو تو پھر خدا نے کہا تمہارے اندر اگر کوئی ایسا عمل ہوا تو پھر یاد رکھنا میں غجور خدا ہوں آپ جانا سمجھئے پھر یاد رکھنا میں غجور خدا ہوں میں کروں گا کیا آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ اگرے کھولئے میں ساتھ بائبل مقدس بائبل مقدس میں ساتھ آپ کھولئے اور بائبل مقدس میں سے ہم حوالہ نکالیں گے احبار کی کتاب احبار کی کتاب احبار کی کتاب اور اس کا چپٹر نمبر ایٹین ہے اٹھاروہ باب ہے احبار کی کتاب اٹھاروہ باب اور مستیر بائیشنی آئے ٹوئنٹی سیکنڈ ورس ہے اس کے احبار کی کتاب کیا پر یوں لکھا ہے تم مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے یہ نہایت مگرو کام ہے تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو کیونکہ یہ انہی بات ہے تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنچ کر آلودہ نہ ہو جانا کیونکہ جن کاموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہے اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے اس لیے میں اس کی بدکاری کی زدہ اسے دیتا ہوں ایسا کہ وہ اپنے وشندوں کو اگل دیتا ہے یہ ہے خدا کا کلاب کہ اے اسرائیلیوں تمہیں اس ملک کے اندر داخل ہونا ہے ملک کے ماؤنٹ کے اندر جہاں دودھ اور شہد انہارے پہتی ہیں تمہیں اس میں داخل ہونا ہے جہاں کے انگور بڑے اچھے ہیں سیطور بڑے اچھے ہیں جہاں بہت خوبصورتی ہے وہاں تم نے جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے یاد رکھنا یہ عمل نہیں کرنا کیوں یہ عمل تمہیں ہم قومے کر رہی ہے اور تم ان کو دیکھ کر یہ عمل کی طرف آ جاؤگے کونسا عمل بھائی ہمو سیکچوالٹی یہ عمل نہیں تم نے کرنا اگر تم نے یہ عمل کیا تو سنو میں نے تم سے پہلے ان کو کیوں نکالا یہاں سے میں نے یہ زمین پاک کیوں کی ہے میں نے یہ خطہ پاک کیوں کی ہے میں نے یہ خطہ صاف کیوں کی ہے میں دوبارہ عیسائیت کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں ان کاموں میں سے کسی میں پھنچ کر علودہ نہ ہو جانا کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے علودہ ہے وہ قومیں جنوروں کے ساتھ سیکچوال ریلیشنشپ قائم کرتی ہیں اینیملز کے ساتھ وہ قومیں غیر فطرتی جنسی عمل کے اندر جو ہے مبتلا ہے وہ عورتیں عورتیں آپس کے اندر جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں اور مرد مرد کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرتا ہے اس سے لیے انہیں میں نے برباد کرنا ہے صدوم اور عمورہ پہ ایک تھا صدوم اور عمورہ جو پرومینٹ ہمیں نظر آ رہنا ہے انہوں نے جو کوشش کی نہیں کہ ان فرشتوں کے ساتھ ہم کریں اور وہ پرومینٹ ہو گیا اور خدا نے آرم اور دردہ کارسمان سے نازل کی اور اس کو برباد کر دیا اور جو آج بھی عبرت کا نشان ہے لیکن پھر خدا نے ان اقوام کو بھی ایسے ہی برباد کیا زلیز کی ہی ہے نکال دیا بچے مار دیا شہروں کے شہر چلا دیا آگ لگوا دیا اور اگر آپ تاریخ کا مطالیا کریں بائبل کی تاریخ کا تو ان کے شہروں کو آگ لگا دی گئی کبھی خدا زمبورے بھیجتے دیتا تھا اور وہ آگا کنے مارتے تھے ان کے دیو ہیکر لوگوں کو مار دیا کیوں یہ بجے یہ تھے اور اب خدا نے کہا کہ تم نے اس پر نہیں پھرچنا اور اگر اور اگر تمہارے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے دیکھئے ہمارا لوگوں کو دیکھ کر انفلنسیو در لوگوں کا وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم کلچر کے اندر پھنچ جاتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ہم کئی مرتبہ کلچر کے اندر پھنچ جاتے ہیں کئی مرتبہ دوستیوں کے اندر پھنچ جاتے ہیں آج پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے میں نے جیسے ابھی ریفرنس کوٹ کیا پڑی یونیورسٹیز جو پاکستان کے اندر ہیں ان یونیورسٹیز کی جو جینوریشن ہے جس کو میں زی جینوریشن کہہ رہا ہوں سی جینوریشن کہہ رہا ہوں جو تھوڑا سا ابھی یونیورسٹیز رہ گئے ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے بات کریں اور وہ کہیں گے کہ جناب ہموسیچوالٹی جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ ہمیں کرنا ہے ہمارا نائٹ ہے یہ جو عورت مارچ ہے عورت مارچ کے اندر کبھی ہم نے نہیں سنا کہ جو الگی بی ٹیو کیو کے جو چھنڈے ہیں جو فلاگ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ وہ سائن ہے جو لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں یہ ان کا سائن ہے آپ کراچی کے اندر یہ چھنڈے دیکھ ساتھ کراچی کے بزاروں کے اندر میری بات اس وقت پاکستان کے بہت موت میں لوگ بھی سننا ہے میڈیا کے لوگ بھی سننا ہے پاکستان کے پاسٹر سیمان بھی سننا ہے پاکستان کے مسلم برادری بھی میری بات سننا ہے آپ نے مرتبہ یہ فلاگ دیکھے ہیں اور اگر پھر بھی نہیں نظر آئے آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھوٹر کی در آنکھیں میری بند ہیں تو عورت مارچ کو کھول کے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر جائیے عورت مارچ جائے دوہزار اکیس کی کھولیں دوہزار بائیس کی کھولیں دوہزار بیس کی کھولیں جب بھی آپ عورت مارچ کو کھولیں گے آپ کو یہی جنڈے نظر آئیں گے اور آپ اس عورت مارچ کے در جہاں وہ کہہ دے ہیں میرا جسم میری مرضی تو وہاں پر وہاں پر ایک سلوکن یہ ہے کہ جناب ہم اگر لڑکیاں لڑکیے کے ساتھ ایسا ریلیشنشپ قائم کی ہے تو ہمیں قانون کیوں منا کرتا ہے یہ ہماری مرضی ہے ہم چاہیے تو یہ کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشنلٹی جو ہے اس کو اگرلائز کرنا چاہیے اگرلائز کرنا چاہیے ہم لوگ کانٹی پاس سینجری میں رہتے ہیں یہ لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے کائدازم میں یہ ایک سیکھولیٹ سٹیٹ میں آتا ہے ایک سیکھولیٹ سٹیٹ میں آتا ہے اس کے اندھر دو انسان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر کے لڑکے آپس میں یہ کریں گے تو کوئن میں لودھ پر بھی تو ایک عذاب آیا تھا اس کے بارے میں علم ہے اس کے بارے میں علم ہے آسکتا ہے آپ تو آنا کے آمدھے تو آنا ہی آنا آسکتا ہے آپ اہراتے تو آتا رہے آتا رہے آتا رہے پر پیغام دینا چاہیں کہ گورنمنٹ کوئی سوالے تو آپ دے سکتے ہیں جب تر دو انسانوں کے آپس میں کانسینٹ ہے وہ جو مارزی کریں لڑکے لڑکے سے نکاہ کرنا چاہتے ہیں لڑکا لڑکے سے نکاہ کے بہر تعلقات کرنا جاتا ہے تو یہ سب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہم سکتا ہے تو میرے نی خیال سے یہ بہت بیری بات ہے اور دیفنیلی ان سے ان سے اپنے آپ کی فیلنگ پر کنٹرول نہیں ہوا کہ جب ان سے ان سے کنٹرول ہو رہا تھا تو وہ پہ پاگل نہیں ہیں کہ وہ پوری دنیا کی جو ہے وہ سماز کی بدتمیزی پر داشت کرے ہیں اپنے اسیز پر تو it's not a problem for me I don't really think that homosexuality is a problem. It might be a problem in our country. Why? Because people don't have any sort of awareness about it. اب یہ سلسلہ پاکستان کے ادر تیسی کے ساتھ ہے اور یہ ہوتا کہہ ہے یہ ہم اس کو modernize کہہ رہے ہیں یہ میرا میں تو بڑا modern ہو گیا ہوں میری سوچ بڑی آگے نکل گئی ہے میرے parents کی سوچ ہے وہ تھکی ہوئی سوچ ہے چھوٹی سوچ ہے فلاں سوچ ہے ہم انہیں کہیں مرتبہ بہت نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں میں student ہوں میں پڑ رہا ہوں میں یہ کار ہوں ان کو کیا پتا ہے یہ کیا ہے تو کہیں مرتبہ یہ میں generation gap کی بات کر رہا ہوں میں ابھی میں نے شروع میں بتایا یہ جو generation gap ہے یہ چرچیز کے در بھی ہے چرچیز نے اپنے موں کے اوپر تالہ لگایا ہوئے چرچ نے آپ دیکھ لیجئے یہ پوٹساپ کا بیان پچھلے دو ہفتوں سے چال رہا ہے کس چرچ نے اس پہ بات کیا ہے کس چرچ کے در سینڈے کو کلام ہوئے کس چرچ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کونسا چرچ ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم مخالفت کر رہے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے trans gender act کے پر بات کی مجھے مختلف جگہوں سے مخالفت کا سامنے کرنا پڑا اور میں بڑا حسوس کے سمجھا کرنا کیا آپ یہ کھان کھول جا رہی ہے یہ نہ بھی کوہن اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ act ہے کیا اور آج وہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ جب فیل کرتے ہیں جب آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں میں لڑکی ہوں تو آپ بغیر میڈیکل اگزیمنیشن کے بغیر میڈیکل ریپورٹ کے نادرہ آپ کو آپ لڑکے کو آپ کی دھاری ہے اور آپ دھاری کے ساتھ جا کے کہتے ہیں جناب میں فیلنگ لڑکی کی کھانا مجھے لڑکی ڈکلیر کریں تو لڑکی ڈکلیر ہو جائے گی تو جب لڑکی ڈکلیر ہوگی تو کوئی سی مائی کے لحال کی جورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ لڑکا ہو آجائے دھاری رکھے چاہے موچھے رکھے جائے پال رکھے پہنے آپ پھر بھی لڑکی لڑکی ہے آپ لڑکی ہیں کیوں آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہے اور آئی ڈی کارڈ ایک ایسا ایسا آپ کے پاس ڈکومنٹ ہے نو بیڈی چیلنج کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ کی پڑاوٹ کیا ہے اب دنیا کے اندر یہ چیز انٹروڈیوز ہو چکی ہے کہ آپ کو کچھ کہنے سکے گی کچھ کہا نہیں سکے گی اور یہ اور یہ لو جو ہے جلد پاکستان کے اندر بھی اور اور شدد کے ساتھ آ رہا ہے اب دیکھیں آپ اپنی ہاں کو سامنے دیکھیں آپ اپنی نسل کے اندر یہ دیکھیں گے اور یہ ہماری جنریشن ہے یہ اس کو لے کر آ رہی ہے اس جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں جو سی جنریشن ہے جو ابھی کی ابھی کی ٹین ایجر اٹھے ہیں یہ اس قانون کو اتنا زیادہ پرموٹ کر کے لائے آپ حیران ہو جائے گی میری باتیں آج آپ نوٹ کر لیں اس بات کو تو یہ جو پریشر ہے اس پریشر کو لے رہے ہیں تو جب اسرائیل وہاں پر پہنچے نا تو وہاں مندروں کے اندر سنوڑیے گوھر سے مندروں کے اندر ایسے مرد ہوتے تھے جو صرف مردوں کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے تھے اور یہ مذہبی تھا توجہوں فرمائیے نوٹ فرمائیے کان کھول کے سنیے اور جو میں ریفرنس نوٹ آپ کو کروائے ہیں تم سے پہلے جو یہاں قوم عباد ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں وہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں جس کے ادر شادی کی ضرورت نہیں ہے جس کے ادر نکاہ نامے کی ضرورت ہے آپ رہتے ہیں تو رہتے ہیں جتنی دیر پردی رہیں اور یہ کومن لو ہے اور یہ آن ایڈیا کے ادر بھی موجود ہے پاکستان کے ادر بھی جلدہ آجائے گا جی میرا دل کرتا ہے اس لڑکی کے ساتھ رہنے کو کون آپ کو منع کر سکے گا میرا لڑکے کے ساتھ دل کرتا ہے رہنے کو مابا مجبور ہو جائے گا ان کے حد بانت جائیں گے پاکستان کے اندر تو یہ پڑی نیزی کے ساتھ آ رہا ہے انڈیا کے اندر آج بھی مہاج موجود ہے انڈیا کے اندر انڈیا اس کی مخالفت نہیں کرتا کومن اللہ کو کہتا ہے تو رہنے تو رہنے تو رہنے رہیں ہمو سیکچوالٹی کی مخالفت نہیں ہو رہا ہے دلیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں ہمو سیکچوالٹی چائز کرا دے دیا گیا تو خدا نے انہیں کہا کہ اب جب تم نے چاہ رہا ہے مندروں کے اندر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پر تم جا رہے ہو جس کے نام کے اندر تم جا رہے ہو جس ملک کے اندر تم جا رہے ہو جس کھتے کے اندر تم جا رہے ہو وہ تو سارے ان کی عبادتگاہیں جو ہیں وہ تو صرف اس کام کے لیے بھری پڑی ہیں اپنی لڑکیاں وہ سالہا سال بٹھا دیتے ہیں اور لڑکیاں سالہا سال بٹھ کرتی ہیں کہ اس بات کے لیے بٹھ کرتے ہیں کون ہمیں آ کے لے کر جائے گا لڑکے بٹھ کرتے ہیں کون ہمیں آ کے لے کر جائے گا کس کے ساتھ ہم رہے گے کس کے ساتھ ہم رلیشت کرتے رہے گے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی خدا نے کہا کہ جب تم نے جا رہا ہے تم نے نہیں کرنا اور اندر تم کرو گے تو میں پھر آپ کو بتاؤ آج پریشر اتنا ہے معاشرے کا یہ ایک آپ یہ کہیں گے کہ سویک بن گیا ہے یا آپ اس کو یوں کہیں گے کہ یہ اس طرح کی اس طرح کے relationship یہ بن رہے ہیں کہ یہ modern ہیں ہم ہماری سوچ پڑی آگے نکل گئی ہے ہم جدید سوچ کے محلک ہیں ہم جدت پسند ہیں پتہ نہیں کون کون سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں اور اس کے متبادل جو پچھلی جیوریشن ہیں انہیں کیا پتہ ہیں یہ سمجھتے ہیں خدا کلام کرتا ہے جب تم نے جانے تو ریلیجیس دیکھئے ریلیجیس سیناریو پھر دیکھئے مندر بڑے پڑے ہیں اور جو homosexuality ہے وہ legalize ہے جس سرزمین میں تم نے جانے تو اس legalize کے ادھر اس کا parliament اجازت دیتا ہے اس کا religion اجازت دیتا ہے کہ آپ کریں تو آج پوپ صاحب اگر کہتے ہیں کہ آپ ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان قوانین کی جو غیر منصفانہ اور homosexuality کے جو قوانین خلاف ہیں ہم ان کی پرزوز گزمت کرتا ہوں اس کے خلاف ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک بات بتائیے مجھے جب اسرائیل وہاں پر گئے تو خدا نے ایک فتوہ دیا خدا نے ایک بیان دیا خدا نے ایک حکم دیا میں اس حکم کی طرف آپ کی توجہ لگوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو بڑی کی ٹیل کے اندر لے کر جاؤں لیکن مختصر یہ ہے تو خدا نے ان سے کہا کہا آئیے پھر دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو احبار کی کتاب ہے احبار کی کتاب ہی ہے چپٹر نمبر بیسوہ ہے چپٹر نمبر بیسوہ ہے چپٹر بیسوہ اور اس کی تیر بھی آیت ہے یہاں پر لکھ ہے اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے لگتو جو فرمائی غور سے شنیے گا اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں ان دونوں نے نہایت مقروح کام کیا ہے سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خود انہی کی کردن پر ہوگا وہ قومیں کیا کرتی ہیں وہ ان کا فیل ہے جب میں ساتھ رہیے گا یہ قومیں جن کو تم دیکھ رہے ہونا یہ کیا کرتی ہیں یہ ان کا فیل ہے اب تمہاں تمہاں تمہیں میں کیا کہتا ہوں اندر خدا نے کہا اگر پہلے سارے فرمائن بتا رہی ہے لاس میں اس کو کنکلوٹ کیا اور فائنل ورڈ دیا فائنل ڈسیئر دیا اگر تم میں کوئی ایسا ہوگا تو اس کو کیا کروگے وہ مقروح کام ہے اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے اس کی پنشمنٹ ہے مار دو کنا کر دو دونوں کو اگر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں ہم آنٹس ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکشل ریلیشن کے اندر ہیں ہم کومن لا کے تحت ہم زدگی گزار رہے ہیں تو خدا نے کہا ان دونوں کو مار دو آپ آپ سے توجہ فرمائیے آپ جو بات میں کرنے لگوں وہ نہایت خطرناک بات ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا جیسا بائیبل سالم ہے جیسے بائیبل ظلم کر رہی ہے یہ تو حقہ دیکھ اپنا فیل ہے نا میرا جسم میری مردی یہ تو ایک ایک فیل ہی ہے نا میرا جسم میری مردی یہ میرا دل کرتا ہے میں جنڈر چینج کرنا چاہتا ہوں میں لرکا ہوں لیکن میں فیلنگ لرکی کی رکھتا ہوں نادرہ کے آفیس میں جاتا ہوں میں جا کے آئی ڈی کار چینج کرتا ہوں تو خدا کے کنام پھر یہ کہتا ہے اسے مار دو اب اس پر میں بات تھوڑی دیر کے بعد کرنے لگا ہوں اس کو کنکلوئیم کی اس کی طرف آنگا میں لیکن ایک آخری بات اور کرنے چاہتا ہوں اب یہ تو آپ کہیں گے یہ جوڈائیزم لیکن ہے تو بائیبل کا حکم اگر جھوڑا ہی سمینا تو ہم اس کو مانتے ہیں بائیبل کے اس فرمان کو جب ہم بائیبل کے اس فرمان کو مانتے ہیں ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے ہیں بائیبل کے اندہ احکام کو مانتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو بائیبل کے احکام کو مانتے ہیں وہ ہاتھ دکھا سکتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں اوکی آپ سارے مانتے ہیں میں بھی اس کو مانتا ہوں تھوڑا آگے بڑھیں آگے بڑھیں کھڑے ہو جائیں کہ خدا چاہتا کیا ہے خدا خدا کلام کیا کرنا چاہتا ہے پہلا تیموتیس اور اس کا پہلا باپ اگر آپ آدمی آیت کا متعلق ہے تھوڑا ذکر پر تاکہ میں آپ کو سمجھا سکو مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بچھ ہر نے کوئی اسے شریعت کے طور پر کام ملائے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرح اور سرکش لوگوں کے لیے اور لوڈے بازوں کے لیے ہے ہم جنس پرستوں شریعت مقدس پانوسیات ہے یہ شریع حکم ہے نا یہ بارا حکم یہ اس لیے خدا نے مقرر کے راست بازوں کے لیے نہیں تھا یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا تاکہ انہیں ایسی سزائیں نہیں جائیں تو یہ پھر بائبل تو پھر ہیٹ لیٹریچر کے ترشابل ہو جائے گی اور ہیٹ سپیچ جو ہے اس پر پبندی ہے سن لیں اور کان کھوڑ کے سن لیں ہیٹ سپیچ پر پھر پبندی ہے اگر آپ کہتے ہیں ایسا پھر سن لیں ہم جنس پرستوں کے لیے آپ کہتے ہیں جی سان لیں ملیہ دیوچھے بڑا اچھا روائے کسی دیوچھے کوریدہ کون مسئلہ پان جائے ترشاملو سارے ملیہ دیوچھے کن لائے دیوچھے کلالا اور دیوچھے موچھے کلالا یہ تو ان پھر پبندی لاکری جیے یاد رویے ہم کسی کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو یہ قرائم ہے ہیٹ سپیچ ہے اگر میں پاسٹر ہوں آپ دیکھئے میں پاسٹر ہوں اور میں خلاف بات کر رہا ہوں ہوموسیکچول لوگوں کے میں الگی بی ٹی کیو کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میں مجرم ٹھرایا جاؤں گا اور میرے لیے سزا بھی ہے یہ یاد رہے ہیں انٹرنیشنل قوانین کے مطابق سزا ہے اب یہ بائبل جو ہے یہ تو فتوئی پلٹ لے رہی ہے مار دو ان کو مار دو اور شریعت سے لوگوں کے لئے دی گئے اور پھر آگے رومن کے خط کے اندر لکھا ہے بائبل مقدس میں گلا رومیوں کے خط پڑھتے نا رومیوں کے اندر لکھا ہے پہلا کرتیوں کے دلکھا ہے یہ دونوں خطوط کے نوٹ کر سکتے ہیں آپ نوٹ کرنا چاہیں رومیوں پہلا باب اس کی چھتیسویں سے ستائیشویں آئیت ہے اور پہلا کرتیو چھٹا باپ اس کی پہلی آیت سے دسویں آئیت تک ہے یہاں پر ایک معفوم ہے اور ماں معفوم یہ ہے کہ کوئی ہم جنس پرست خدا کی بادشہ کا وارث نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہیٹ لیٹریچر ہو گیا یہ تو ظالم تعلیم ہے بھائی وہ اچسان ہے آپ دیکھئے میں لازٹ آورت مارچ وہ دیکھ رہا تھا آج ہی دیکھ رہا تھا تو وہاں پر نوجوان پڑے لکھے نوجوان انٹالیجنٹ خوبصورت نوجوان آئے صافرے میں کہا جی ہمارا دل کرتا ہے ہم لڑکاں ہیں ہم لڑکوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیوں ہمیں منا کرتے ہیں لڑکیوں کے انٹرویوز ہوئے پاکستانی لڑکیوں کے لیبرٹی کے اندر کراچی کے اندر لڑکیاں کھڑی ہو کر کہتے ہیں جی ہم لڑکی ہیں لیکن ہماری فیلنگ جو ہے ہم جاتی ہیں ہم لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنشیپ رکھے اور ہم لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیوں ہمیں پابندی دیتے ہو کیوں مارتے ہو کیوں کرتے ہو تو جو ہمارے خلاف ہے وہ ہیت ہے آپ قرائب کر رہے ہو اور یہ پاکستان کی بات کرو یورپ امریکہ کی بات نہیں کر رہا میں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو کانوں کے اندر انگلیاں دے رہے تھے انہوں نے انہوں نے تعلیم بائبل بغیر سیکھنے سے بائبل کی دعا بھی نہیں آئے کیا کیونکہ دعا بائبل کے اندر سے نکلتی ہے اس لیے اب آپ کو ہمیں الیٹ ہون ہے کہ ہمارے بچے جو یونیورسٹریز کے در جا رہے ہیں کالوجز کے در جا رہے ہیں سکولز کے در جا رہے ہیں کیا کہا رہے ہیں پاکستان محفوظ نہیں ہے اس معاملے میں اگر آپ کہیں کہ جنہا یورپ گندہ امریکہ گندہ فلا گندہ پاکستان نے جو یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ پاس کی ہے نا دنیا کے جو بڑی بگ نیوز کے اندر آیا نا بڑی نیوز کے اندر آیا امریکہ نے حیران ہوئے وہ ایسا انجدہ آئے پاس نہیں گئی نا تو ہرکی تو کٹ لیا اس یہ ڈیٹ ڈالی جنڈ ہے انہیں فاسٹ ہا دوہزار ٹھانہ ایکٹ ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ جو ہم نے نکالا نا یہ بہت خطرنا ہے اس لیے اب ہمیں ضرورت ہے اپنی اولاد کے اوپر نظر کرنے کی دیکھنے کی بچوں کو بیٹیوں کو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ تعلیم دے رہے ہیں نا جو جج خیو خموش ہے مجھے بتائیے جج اس لیے خموش ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ کے در آ جائے گا آپ غلط تعلیم دے رہے ہیں اب لوگوں کو جہانوی قرار دے رہے ہیں اب تو یہاں تک بات آگئی ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں تک بات آگئی ہے کہ آپ چرچ کے اندر کئی جگوں کے اوپر کئی ممالک کے اندر آپ چرچ کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کتنے ہیں جنہوں نے جسوس مسیح کو قبول کیا وہ سامنے آ جائے کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کیا ہے وہ سامنے آ جائے کتنے توبہ کرنا چاہتے ہیں لنجرے گیتے ہیں میں چینج نہیں کریں گے کوئی گر جاں کاتا ہو جاتا ہے آپ چرچ کے اندر یہ ہو گیا اور آپ آئندہ دنوں میں یہ نوٹ کریں بات ملی لکھ لیں یہاں لکھ لیں یہاں لکھ لیں یہاں لکھ لیں جہاں بردی لکھ لیں آئندہ دنوں میں آپ پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے کہ جناب یہ بائبل جو ہے یہ ہیٹ سپیچ ہے یہ ہیٹ لیٹریچر ہے پاسٹر ہیٹ پیدا کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ہیٹ لیٹریچر ہے یہ نفرت پھلانے والی کا لیٹریچر ہے کیوں نفرت ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم جن سکرست خدا کی بادشاہی کے بارے ہم کہتے ہیں باتوں کی لگے سے ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے توسی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے ساری بائبل آ دے ہم کہتے ہیں بائبل ہم وہ ٹائم آنے والے ہیں مسیحیوں آپ کو میری باتیں پاکستانی مسیحیوں کو میں خیار ہوں آپ کو شاید میری باتیں عجیب لگیں تھوڑی سی آپ کو لگے ہیں کہ ہی نہیں کہہ ستھیات نہیں گیا نہیں خدا کلام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں پارلیمنٹس دنیا کے لیٹسوریشن لا رہے ہیں جب بائبل کے اوپر پابندی آیت کا بھی جائے گی یہ اتنی بڑی لوبی ہے اتنی بڑی لوبی ہے ال جی بی جی کیون کی اتنی بڑی لوبی آپ حیران ہو جائے پاکستان کے سر پاکستانی اسلامی جمہوریہ سرزمین کے موپر یہ جنڈا جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے لہرائیہ جا رہا ہے جس پان کی نمائیتی ہے ہمارے رائٹ سے ہم نے اس کو اور پرووٹ کرنا ہے اب فائنلی رجز کا آہ کلیشیا کہا ہے پیچھر کا آہر ہے ہم اپنے جس کے آندر ایجوکیٹ کر رہے ہیں یہاں ساتھی دایا ہے یہ کنین دو نہیں جانٹا نہیں یہاں دو نہیں جانٹا نہیں یہاں سے کروس دو نہیں جانٹا کروس جنالے بھی سن لے یہ کروس نگ من سن لے بہت جد یہ بھی کام ختم ہونے والا ہے ایفنجلزم کا پبندیہ آئیت ہونے والی اب آپ کہیں گے کہ میں کیسی باتیں کروں آپ یقین جانئے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ایک تائم آنے والا ہے بہت جلد پاکستان کے اندر چرچ یہ نہیں کہے گا توبہ کر لو چرچ یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ ہے آئے تو چرچ پھر بھی پاکستان کا گناہ کو گناہ کہہ رہا ہے اور کہیں نہیں کہہ آئے تو پھر بھی چرچ پاکستان کا بول رہا ہے تھوڑا سا لیکن تائم آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندر جس کے اندر فورس کنورجن کی بات ہوئی جب فورس کنورجن کی بات ہوئی کہاں گئے ہمارے سکورٹ کہاں گئے ہمارے سیاسی رہنوبا کہاں گئے ہمارے مذہبی رہنوبا ڈنکے کی چور پر کہاں گیا کوئی فورس کنورجن نہیں کسی بچی کو ہم نے کنورجن کیا پھر بچی ایسا ہوئی اور یہ بھی جو میں اب کہہ رہا ہوں اس پر بھی پبندی آئید ہو جائے گی جذب کہ آپ نہیں کہہ سکتے حالات بڑی تیزی کے ساتھ پتھل گئے پڑی تیزی کے ساتھ چینجنگ آ رہے گئے پوپ فرانسس کیترک چرچ کا سر پر آنے پتھرس کی جگہ بیٹھنے والا باقیمان کیترک چرچ اگر وہ کہہ رہے ہیں چرچوں کو کھولو اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو غیر منصفانہ کبانین کے خلاف بات کریں ہاں بہت سے ایسے ممانک ہیں جن میں سزائے موت ہیں ہمو سیکچولیٹی کی سزا موت ہیں لیکن پاکستان کے در دروے لبس ہو بے جائز ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ نادرہ کے پاس جاتے ہیں تو بغیر کسی اگزیمن کے میڈیکل کے بغیر کسی میڈیکل کے آپ اپنے آپ کو لڑکی بنا سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو لڑکا بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ مرزی نہیں نکاح جس کے ساتھ مرزی کریں میں نے اپنے لاس لیکچر میں بھی کہا تھا پاندری مجبور ہو کر نہیں بلکہ خوشی سے نکاح کرے گا پہلے آپ کہتے تھے ہم ڈیووز کا نکاح نہیں کرے گے جس کا ڈیووز ہے بھی کہتا تھا پروڈسٹر بھی کہتا تھا ہم ڈیووز کا نکاح نہیں کرے گے جس نے ڈیووز دیا ہے تو اب کیا ہوتا ہے آپ ڈبر فیس لے کر کرتے ہیں دو درہ فیس لڑی بدا آدو کر دے رہے پینٹی کار سالے رکھے پینٹی کار سچے رکھنا لاکھے رکھے ہیں سالے اب سب چینڈ آگئی ہے کمپروائز ہو گئے تو یہ بھی کمپروائز کی طرف آئے گا بلکہ آ چکا ہے کمپروائز کار چکا ہے کمپروائز کی طرف آ چکا ہے اس لئے اب ہمیں کرنا کیا ہے اپنے بچوں پر ہم نے بائبل کی تعلیم پر توجہ دے لیے کمپروائز کی طرف آ چکا ہے میں آپ کو پھر بتا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل خدا کی خدمت کے در آئے اور اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کو سیاسی طور پر لوگ جو ہے نا وہ ضلیل کر رہے ہیں سیاسی طور پر یہ جترے قوانیر آئے ہیں سیاسی قوانیر ہیں سماجی طور پر معاشرتی طور پر معاشی طور پر ہم چاروں کے طرح سے ٹھس گئے ہیں امانداروں بائبل بلیورز خدا کے کلاب پر اتقاد اور امان رکھنے والوں ہم چاروں کے طرح سے کھرے ہوئے ہیں ہماری اولادیں کھری ہوئی ہیں کنفیوزن پہنا ہو گئی ہے اولاد کی اندر جنوریشن کنفیوز ہے اور اس کنفیوزن کا حل صرف خدا کا کلاب ہے اور اس اس کشوکش کا حل صرف خدا کا کلاب ہے سو آؤ واپس بائبل کی جانے آؤ چرچ کی جانے واپس اور اگر آپ چرچ کی جانے واپس نہیں آئے گے تب بھی آپ سزا پائیں گے اور اگر آپ بائبل کی طرف توجہ نہیں کریں گے تب بھی آپ خسارے میں رہیں گے اور میں آج تماغ پاسپانوں سے اپیل بھی کرتا ہوں اور چیلنج بھی دیتا ہوں کہ آؤ اپنے اپنے چرچز کو اور ایچوکیٹ کریں صرف چندو اور دائیہ ہی ہوتا کہ چرچ کو محفوظ نہ رکھیں اپنے در سے بزدلی نکالیں اپنے در سے دھر نکالیں اپنے در سے خوف نکالیں خود بھی متعلیہ کریں چرچ کو بھی متعلیہ کروائیں تاکہ یہ جو جنریشن کہ اے بڑا جرچز کے حدر کس کو ہم پورا کر سکیں یوت ہم سے دور جا چکی ہے جرچ ہم سے دور جا چکا ہے کتنے یوت ہیں جو کہاں آج جرچ کے حدر ایکٹیو ہے یوت ہمیں نظر نہیں آ رہے یوت کنفیوز ہو چکی ہے ہماری زی جیوریشن کنفیوز ہو چکی ہے یہ سارے کنفیوز ہیں اسیوں کا کس سمجھ جائے کیا کریں لیکن ایک چیز ہے اور وہ ہے خدا کا کڑا جو آپ کی کنفیوز دور کرے گا تم جب جاؤ وہاں پر تو ان کابوں کو اڈاپ نہ کرو تو آج جو چیلنج ہے ہم دنیا میں کسی بھی خطے کے اندر ہیں یہاں جو پاکستان یہاں میں کینیڈا کے اندر ہوں تو کینیڈا کے اندر یا انگین ممالک کے اندر یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک جنڈر اور پہنس ہے اب آپ کا بچہ اگر کتے کی طرح بھاؤگ رہے ہیں تو سکول اسے کہے گا پروٹ کرے گا اس کو کہے گا یہ کتہ ہے سکول کہے گا اور وہ آپ اس کو منا نہیں کر سکتے جنور کا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں وہ پنجنے میں رہا چکے گا سکول اس کو پنجنے میں رکھے گا کہے گا اپنے گھر میں بھی آپ پنجنے میں رہ سکتے ہیں آپ اپنے جس طرح جنور حرکتے کرتے ہیں آج انسان کے بچے ویسی چیزیں اڈاپ کر لیں انسان ویسا اور یہ بھی جنڈر آ رہا ہے آ گیا ہے کہ آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ ان کے خلافات نہیں کر سکتے جس طرح برزی وہ ایکٹ کریں کنفیوجن 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 ہے آج اس کنفیوجن کا حد صرف خدا کا قرآن ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں آؤ آپ پنی نسل کے لیے دعا کریں آؤ اپنے لیے دعا کریں آؤ بائبل کا متعلیہ روز پر روز کریں اور خداوند سے کہے خداوند ہمیں توفیق دے کہ آپ ان قوموں کی طرح نہ پڑیں ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اڈاپ نہ کر لیں بائبل میں ایک بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں پانوس سرسول کہتے ہیں اور بائبل کے انبیاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ بھی آ کے کہے جو بائبل کے خلاف بات ہے پوپ صاحب کی بات علاقہ وہ تو انسان ہے نا تو یہاں نے کہا اگر فرشتہ بھی آ کے کہے جی ہاں جو خداوند کے کلام کی خلاف بات کے وہ نہیں سننی تو میرے پیارے فرنڈز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ فکر کرتے ہیں آنے والے وقت کے لئے فکر کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنا لیں جینئر بنا لیں اس کو ہم چارٹڈ آکانٹر بنانے بیٹیوں کو ہم ڈاکٹر بنا لیں اور آگے آگے نیرسز بنا لیں ٹیچرز بنا لیں کیونکہ ان کے فیوچر کے لئے کبھی آپ نے یہ تو دنیا ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم اتنے فکر مند ہیں پروپٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے اپنے بچوں کے لئے سوچا کہ جو آنے والا وقت ہے وہ کیا ہے جنس پرستی گناہوں میں لطپت ہونا گناہوں سے دور رکھنا ان کو اویرنس دیں میں سمجھتی ہوں کہ آج کے مام آپ کو یہ اویرنس نہیں ہے یہ سب جو باتیں ہیں مام آپ کو نہیں پتا جب ان کے گھر کے سرپنا کو ان باتوں کا پتا نہیں ہے اویرنس نہیں ہے انہوں نے بچوں کو کیا بتانا ہے آپ کو میں بتاتی جاؤں میں تو بہت فکر مند ہوں آنے والی نسلوں کی میرے تو میری تو کوئی اولاد نہیں ہے میرا تو کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے دنیا میں میں تو مغیر بچوں کے ہوں لیکن میں دوسروں بچوں کو دیکھ فکر مند ہوتی ہوں یہ اپنے بچوں آپ کو تو خود آپ کے پاس knowledge نہیں ہے آپ کو تو خود نہیں پتا کہ بچے ہمارے کس سے روہ روہی کے شکار ہیں باہر کیا ہمارے بچے کر رہے ہیں آپ کو تو نہیں پتا ہے کیونکہ اگر آپ کو اس سے باتیں یہ پوچھی جائیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ بچوں کو کیا awareness دیں گے پہلے آپ سیکھیں اور آپ بچوں کو بتائیں اور چورچ اور دعا کریں حوالے دیں اور ان کو ایسی باتیں بتائیں جو ان کے روحانی طور پر ان کے ساتھ اور وہ دوسرے بچوں کو شیر کریں یہ وقت آ گیا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہی ایک god gift ہے ہمارے پاس کہ ہمارے بس خداوند کا کلام ہے خداوند نے ہمیں دیا ہے ہم اسے سیکھیں اور اپنے بچوں میں اس سب چیزیں بچوں کی زندگیوں میں ڈالیں ان کی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پتا چلے ہم ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے آج کے ماں بچوں سے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں گے وہ نراز ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ دیں گے بڑاپے کا سہارہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑ آئے کا سہارہ نہیں ہے آپ کو آنے والے وقت کے بچوں کا نہیں بتا سکتے کہ وہ آپ کی بڑاپے کا سہارہ ہے کہ آپ نے خود جینے ہے تو آپ نے بچوں کو صحیح تعلیم دیں اور مسیح تعلیم دیں صحیح تعلیم دیں اور جن پرستی یہ جو آج کا نشہ ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں ایکول ہے ایکول ہے لڑکیوں بھی معا فکر کر رہے ہے لڑکوں بھی کی بھی کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں سخت نظر رکھیں اور اچھے فیصلے کریں اور ان کو یہ ایک اچھی روحانی تعلیم بھی دے کے جائیں جسمانی تعلیم کے ساتھ تاکہ جب آپ دنیا میں نہیں ہو تو وہ کسی غلط رستوں میں نہ چلے جائیں کتا چلے آپ کی بیٹی 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 سے شادی کر کے بھاگے گی کسی لڑکی سے شادی کے لڑکے لڑکے سے شادی کر رہے آپ کیا کرو گے وقت گزر چکا ہوگا وہ کہے کہ ہمارا این ایسی ہے ہمیں اتنے ہمیں اجازت ہے ہم کر سکتے ہیں آپ کیا کرو گے آپ کی نسلیں برباد جائیں گے آپ فکر کریں انہیں بچوں کو تعلیم دیجئے فکر کریں ان کی یہی آپ کی محبت کا ثبوت ہے کہ آپ انہیں بچوں کی اور آسپروز کی سب کو یہ تعلیم دیں ہوا تین وازار لیکچر بہت بڑا ہو گیا ہے میں سمجھتی ہوں آپ لوگ تو تین میٹ کا لیکچر نہیں برداشت کر سکتے اور خاص کر کر جب اچھی باتیں ہوتی ہیں خداون کے کلام کی باتیں ہوتی تو کوئی نہیں برداشت کرتا کوئی ٹائم نہیں دے سکتا تو میری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں آپ میرے بہن بھائی ہیں میں آپ کی بہن ہوں آپ میرے بہن بھائی ہیں ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے ان کے فیچر کی فکر کرنی ہے ہم اپنے وطن کی فکر کرنی ہے ہم چاہتے پاکستان سلامت رہے ہم سلامت رہے پاکستان میں یہ زلزلے یہ جو توفان یادیاں یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے جو آئیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ ہمارے ملک میں نہ آئیں اپنے ملک کے لئے سلامتی کے لئے دعا کریں دنیا کی امن کے لئے سلامتی دعا کریں گناہ بہت پھیل چکا ہے تو ہمیں اس گناہ کے صورت میں ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے خدا حافظ خدا حافظ